تو اس لیے آپ لوگ بھی معمول بنائیں اس کا رات کی تنہائیوں میں اللہ سے اٹھ کے دعا مانگنے کا معمول بنائیں اس دعا کی اگر عادت پڑ گئی تو مزے ہی مزے ہیں پھر جیسے پنجابی میں کہتے ہیں موجہ ہی موجہ کیونکہ جس کو دعا کی کسرت کی عادت پڑ جائے نا اس کا بس بیڑا پار ہو گیا سمجھا وہ بیڑا پار ہو گیا کیونکہ اللہ کے سامنے گڑے گڑانے کا اتنا فائدہ ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو نہ دیں اور اللہ نے ایک اصول بنایا ہوئے کہ جو مانگ رہے ہیں وہ نہیں دیا تو کچھ اور دے دوں گا تو پھر تو موجہ ہی موجہ ہے کہ نہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ پر ایمان ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی دعا اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ مانگتے مانگتے تھک نہیں جاتا اور تھکنے کا کیا مطلب یعنی وہ یوں نہیں کہتا کہ میں مانگ رہا ہوں اور قبول نہیں ہو رہی جب یہ کہتا تو پھر نہیں ہوتی جب تک یہ نہیں کہتا تو ساری قبول ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہوتی اب آپ اپنے بیٹے کی شفا کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس بچے کو ٹھیک کر دے اللہ اس بچے کو ٹھیک کر دے بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا اب آپ مایوس ہو رہے ہیں حالانکہ ہو کیا رہے دوسرے بچے پر بیماری آنے والی تھی اللہ نے وہ آپ کی دعا سے پہلے ہی ٹال دی وہ تو نظر نہیں آ رہی نا آپ کو وہ آپ کو یہ دعا تو قبول نہیں ہو رہی اللہ نبی نے فرمایا ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ نالائک کہتا ہے نہیں ہو رہی جب یہ کہتا ہے نہیں ہو رہی اللہ کہتا ہے بچہ آپ جو ہی ہو رہی جاؤ اب تم کہہ رہے تھے نا نہیں ہو رہی جب تمہارا میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں قبول نہیں کرتا تو نہیں کروں گا ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کتابوں میں واللہ وعالم مستند ہے یا نہیں ہے لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بہرحال صحیح ہے کہ وہ حج کرنے جاتے تھے جب بھی حج سے فارغ ہوتے دعائیں بھی مانگتے اللہ قبول کر لے تو غیبی آواز آتی کہ قبول نہیں ہوا یا خواب میں آتا ان کو کہ قبول نہیں ہوا پھر جاتے حج کرنے ایسے کئی حج کی ہے ہر دفعہ جواب ملتا نہیں ہوا تو انہوں نے اپنے کسی مرید کو بتائے انہوں نے کہا حضرت پھر حج کیوں کرتے ہیں جب بار بار انہوں نے کہا میں اس کے علاوہ اور کیا کروں میرے بس میں جو ہے وہ میں میں تو کروں گا نا وہ اللہ کی قدرتیں نہیں قبول کر رہا لیکن میں تو اب اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا یہ تو نہیں کہ اللہ کے در کو چھوڑ کے اگر اللہ کسی کی دعا قبول نہیں کر رہا تو کیا مندر میں جائیں ہم بھگوان کے یعنی جو بتیں ان کے پاس جائیں بولیں وہ تو ماننی رب تو کرتے تو یہ کہاں سے کرے گا کل میں نے بیان کیا تھا نا اگر اسلام کسی کے سمجھ میں نہیں آرہا تو کیا عیسائیہ سمجھ میں آرہی ہے کیا یہودیہ سمجھ میں آرہی ہے بھئی ہمارے پاس تو کیا ہے یہی ہے یہی قرآن ہے سمجھ میں نہیں آرہا تو یہ ہماری اقل کا فالٹ ہے اقل کا فالٹ ہے لیکن اتنے بڑے فالٹ ہم نہیں پیدا کر سکتے کہ اسلام سمجھ میں نہیں آرہو اور ہندو مذہب آجائے ہماری سمجھ میں عیسائیہ سمجھ میں اتنے بڑے پاگل نہیں ہیں ساری باتیں تو کسی کی بھی پوری سمجھ میں نہیں آتی دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے جو آج تک پورا سمجھ میں آ جاؤ کوئی بھی ایسا نہیں ہے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں کافی سمجھ گیا ہوں اس کو میں وارس اپ پہ کسی نے کتاب بھیجی ایک کارٹون ہوتا ہے اتنی لمبی کتاب ہے اتنی موٹی اس کے چند صفات ایک آدمی پڑھ رہا ہے اور اس کتاب پہ لکھا ہے عورت کو سمجھنے کی کتاب اس پہ کیا لکھا ہے اس کا میاں بیٹھا ہوا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اس کتاب کے کچھ صفات پڑھے ہیں وہ اتنی موٹی کتاب کے ابھی صفات کیا ہیں باقی ہیں اس کو اپنی بیوی سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس میں صدیاں لگ جائیں گی کیونکہ بہت موٹی کتاب ہے تو دنیا میں پورا سمجھ میں کسی کے کوئی بھی تبیتور یہ فلم کا لفظ ایجاد ہوا ہے لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑی فلم ہے کہتے ہیں نا بہت بڑی فلم اس کو کہتے ہیں جو زیادہ تر سمجھ میں نہ آ رہا ہو تھوڑا سا آ رہا ہو اس کو کہتے ہیں بہت بڑی فلم ہے اور جو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو اس کو کہتے ہیں یہ انگلیش فلم ہے تین گھنٹے کی فلموں کے ساتھ ایک طبعہ گلشن اقبال میں ہمارے ایک شاگرت تھے انہوں نے کسی بندے کے بارے میں کہا کہ یہ بندہ انگلیش فلم ہے اور تین گھنٹے کی گانوں کے ساتھ کیا مطلب انگلیش فلم ہے تین گھنٹے کی گانوں کے ساتھ انہوں نے کہا انگلیش فلم تین گھنٹے کی نہیں ہوتی دو گھنٹے کی ہوتی ہے دوسرا اس میں گانے نہیں ہوتے تو اس نے کہا یہ ایسی فلم ہے ہے تو انگلیش مگر ہے کتنے گھنٹے کی تین گھنٹے کی اور گانے بھی ہیں اس میں یعنی ایسی فلم جو ابھی تک دنیا میں بنی یہ وہ والی فلم ہے میں نے کہا وہ پتہ نہیں لیکن تم بہت بڑی فلم ہو یا اس کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ ہے یا نہیں لیکن تم جو یہ اسطلح لے کر آئے ہو مارکیڈ میں اس سے پتا چل رہا ہے کہ تم بھی کوئی چھوٹی فلم نہیں ہو تو پورا سمجھ میں کون آتا ہے اکل تھوڑی ہے کسی کی سمجھ میں کچھ آتا ہے کسی کے نہیں آتا تو ہر ہر عشقال کا جواب بھی سمجھ میں نہیں آتا تو کیا کہہ رہا تھا میں کہاں چھوڑ کے ہاں اللہ سے دعا مانگو اگر وہ نہیں قبول ہو رہی تو کیا کہاں جائیں ہم کیا مندر جائیں کیا چرچ جائیں نہیں بھائی یہی ہے اللہ ہمارے پاس تو تیرے علاوہ کوئی آفشن نہیں ہے تو قبول کرے گا تو بھی نہیں کرے گا پھر بھی ادھر آئیں گے حدیث میں دعا ہے لا مل جا ولا من جا من کا اللہ علیق کیسی پیاری دعا فرمائیں اے اللہ تجھ سے بھاگنے کا راستہ بھی ہمارے پاس تیری ہی طرف ہے یعنی اگر ہم تجھ سے بھاگنا بھی چاہیں تو بھاگ کے آئیں گے کہاں تیری ہی طرف آئیں گے کہ تُو ہی بچا لے اپنے عذاب سے جب آپ پر کوئی مسلط ہو اور سزا دینا چاہے تو اس سے بھاگ کے کہیں اور جاتے ہو یا اس کے پاس آتے ہو اس کے پاس تو کبھی بھی نہیں آؤگے ایک بندہ بندوق تانگے کھڑا ہے مارنے کے لئے تو اس کے پاس تھوڑی آؤگے آپ وہاں سے بھاگو گے لیکن اللہ اگر آپ کو مارنے کے لئے تیار ہیں تو آپ اللہ سے بچ کے کہیں نہیں آسکتے پھر آپ اللہ ہی کے پاس آؤگے اللہ بستو ہی بچا لے اللہ ہی کے پاؤں میں گر جاؤ گے وہ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا واللہ والم یہ واقعے کتابوں میں لکھا ہے سنت ہے نہیں ہے لیکن اس واقعے کے جو مفہوم ہے وہ بہرحال صحیح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اگر یہ دنیا کے تو ان تیروں سے کیسے بچ سکتے ہیں بھئی ایک تیر انداز آپ کی طرف تیر لے کے کھڑاوا ہے تو بچنے کا طریقہ کیا بھاگ جاؤ وہاں سے نیچے ہو جاؤ جب وہ تیر پھیکے آڑ میں آ جاؤ تو انہوں نے کہا اگر یہ تیر چلانے والا کون ہو اللہ اور تیر کیا ہے یہ حوادث جتنے بھی آرہے مسئیبتیں یہ تیروں تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پھر تیر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ کی طریقہ ہے تیر چلانے والے سے دوستی کر لو اس کے علاوہ آپ کے پاس بچنے کا کوئی آپشن نہیں تو یہی ہو سکتا ہے بھائی تو اگر قبول نہیں ہو رہی تو بھی کس کے پاس جانا ہے اور اللہ سے یہی کہنا ہے اور اسی بنیاد پر اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں کہ یہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتا باقی اللہ آزماتے ہیں اگر اللہ ایسے قبول کرنا شروع کر دینا ادھر آئے آپ نے کہا اللہ میری بیوی کو نیک فرما بردار بنا دے ادھر گئے بیوی چائے لے کے کھڑی بھی آپ کے ٹرے میں یہ لیں پھر شربت لا رہی ہے ایسا اگر گھروں میں نظام ہو جائے خدا کی قسام کیا انسان کی زندگی بن جائے اور پھر آپ لیٹے تو پاؤں دبا رہی ہے آپ کہہ رہے نہیں بیگم یہ تکلف نہیں نہیں یہ تو میرا فرض بنتا ہے آپ میرے سر کے تاج ہیں آپ ہی تو ہیں جو اس گھر کا کرایہ بھی دیتے ہیں گیس بجلی کا پل بھی دیتے ہیں کما کے لاتے ہیں چاہیے نا اگرچہ ٹائم پہ نہیں لاتے کوئی بات نہیں لاتے تو لاتو دیتے ہیں نا کھلا تو دیتے ہیں تو اب آپ کیا ہوگا بھولو یار تو فوراں قبول ہو گئی یہ تو وہی ہو جائے گا ایک لطیفہ ہے اگر آپ اجازت نہیں وہ ایک ڈاکٹروں نے دوائی جات کی سائنسزانوں نے بچے نا اس ملک میں بتتمیز پیدا ہو رہے تھے بہت تربیت کا نظام تو انہوں نے کہا یا ہم کوئی ایسی دوائی جات کرتے ہیں کہ بچے تمیز دار پیدا ہوں بچے کیا ہوں تو سائنسزانوں نے کیپسول ایک حاملہ عورت کو کھلایا بڑا اچھا تجربہ بچہ پیدا ہوتے ہی آداب ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ کیا ہوگا ایسی دعا قبول ہو کہ بچے یا اللہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں بچے فوراں گھر میں داخل ہوتے ہی آداب تو یہ تو بھائی کیپسول سے ہوگا ہے ایسا کوئی دوائی جات کر لیں اب سائنسزانوں نے کیا کیا انہوں نے کہا لہر تو بڑا زبردست سے جربہ ہوا ہے ایک خاتن کو ایک درجن کیپسول کھلا دیئے انہوں نے کیا کیا ایک درجن کیپسول کھلا دیئے کیا دیکھیں جب اتنا تمیز دار بچہ ایک کیپسول سے پیدا ہوا ہے ایک درجن سے کیا ہوگا اب بچے کی ولادت ہی نہیں ہو رہی پیدا ہی نہیں ہو رہا بڑے پریشان یہ کوئی ریاکشن تو نہیں ہو گیا الٹرا ساؤن کیا پتا چلا کہ جڑواں بچے ہیں ہر ایک دوتھے سے کہہ رہے پہلے آپ وہ کہہ رہے نہیں پہلے آپ چھے مہینے ہو گئے وہ کہہ رہے پہلے آپ وہ کہہ رہے نہیں سر پہلے آپ تو ایسی تمیز اگر چاہیے تو وہ تو بھائی وہ اسی سائنسزان سے رابطہ کرنا پڑے گا آپ کو ہم لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ادھر دعا مانگی اللہ میرے بچوں کو نیک بنا دے اور بچے اتنے تمیزدار ہو جائیں تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے اللہ آزماتے ہیں یعقوب علیہ السلام کب سے دعائیں مانگ رہے تھے تو اللہ نے کب قبول کی تو پھر ہم اگر اس طرح سے حساب کتاب شروع ہو جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا پھر کافر بھی سارے مسلمان ہو جائیں گے وہ بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجدوں میں آئیں گے بولیں گے بھائی ادھر مانگو ادھر قبول ادھر مانگو ادھر قبول غیب کا جو پردہ ہے وہ ہٹ جائے گا اور یہ یاد رکھو بعض دفعہ اللہ فوراں قبول کر بھی لیتے ہیں دکھا بھی دیتے ہیں جائے گہ